سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایک دوہسار تئیس قانون بن گیا گزت میں شامل قانون کے تحت نواز شریف اور جہانگیر ترین کو بھی اپیل کہاک حاصل ہو گیا قانونی ماہرین کی رائے پنجاب میں انتخابات کے حکم سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست سپریم کورٹ ریویو ایکٹ اب قانون بن چکا ہے نئے ایکٹ کے تحت نظر سانی کا دائرہ کار اب اپیل جیسا ہوگا نظر سانی فیصلہ لارجر بینچ ہی سن سکے گا نئے قانون کی صادر نے منظوری بھی دے دی اٹانی جنرل کا عدالت میں جواب یہ دلچسپ معاملہ ہے حکومت کا مسئلہ تو نئے قانون سے حل ہو گیا ہے آرٹیکل 184 بٹھا تین کے فیصلوں پر تھوس نظر سانی ہونی چاہیے سب کو دوبارہ سوچنا ہوگا عدالتِ آلیہ کی آزادی کے بنیادی حق کو بھی دیکھتی ہے چیف جسس کے ریمارکس سمات ملتوی تحریک انصاف کے رہنماؤں کا پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ جاری نوے سے زائد رہنماؤں پارٹی چھوڑ گئے فواد چودری شریم ازاری علی زیدی عمران اسماعیل کا پارٹی کو الودا کنیس فاطمہ بھی پارٹی سے الگ نو مائے کے واقعات کی شدید الفاظ پر مصمت ناروال سے پی ٹی آئی کے سجاد محس کا بھی پارٹی سے الہدگی کا اعلان سابق ایمین اصلم خان نے بھی تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا نو مائے کے واقعات کی مصمت کرتے ہیں دفاعی تنصیبات پر حملے نہیں ہونے چاہیے تھے واقعات پر قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے ملوث ملزیمان کو قرار واقعی سزا دی جائے پاکستانی فوج ہماری فوج ہے فوج کے وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں پی ٹی آئی سینیٹرز کے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو وزیر خزانہ اساقڈار کا صحافیوں کے سوالوں پر ناغواری کا اظہار ڈاکٹر صاحب ڈور صاحب کیا آئی ایم ایف سے موہدہ نہ ہونا آپ کی ناکامی ہے سوال کیا پاکستان ڈیفولٹ ہو گیا ہے ہم نے ہر انٹرنیشنل پیمنٹ بروقت کی ہے اساقڈار کا رد عمل مشکل موشی حالات ملے اور آپ معیشت سنبھال نہیں پا رہے صحافی کا سوال وزیر خزانہ کا نئے بجٹ اور آئی ایم ایف سے متعلق سوالوں کا جواب دینے سے گریز سانیہ نو مائے کیس پی ٹی آئی کی گرفتاری خواتین سے بدسلوکی کی پروپیگینڈے کی تحقیقات نگران وزیرالہ پنجاب نے ڈیپٹی کمیشنر لاہور کی سربراہی میں دو رکنی کمیٹی بنا دی ڈی سی رافیہ حیدر ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش کو ٹلکپت جیل کا دورہ کریں گی ٹیم خواتین سے ملاقات اور جیل انتظامات سے متعلق جائزہ لے گی ریپورٹ موسی نکوی کو پیش کی جائے گی اسلامباد کے تھانت ارنول میں درج مقدمہ صد عمر کی عبوری زمانت میں پانچ جون تک توسی ایڈیشنل سیشن جج تاہر عباس سپرا نے کیس کی سماعت کی جیڈیشنل کامپلیکس میں توڑ فورڈ کا کیس پی ٹی آئی رہنما کی درخواست زمانت پر انصداد دیشتگردی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر دیا ایٹی سی کے جج راجہ جواد عباس کل فیصلہ سنائیں گے مزیر داخلہ بلوچستان اور سینیٹر دنیش کمار کا جناہ ہاؤس لاہور کا دورہ شہر پسند جتھوں کی وجہ سے ملک کی بدنامی ہوئی دل رنجیدہ ہے جناہ ہاؤس میں موجود مسجد کی بھی بے حرمتی کی گئی لیڈرز کی گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں ملک کی بنیادوں کو کوکھلا نہیں کرنا چاہیے زیالہ ہاؤس کی میڈیا ٹاپ محکمہ تعلیم میں نئی بھرتیوں اور اصلاحات کے لئے اقدامات کر رہے ہیں پابلک سارویس کمیشن کو درست کرنے میں دو سال لگ گئے ایک لاکھ میں سے پندرہ سو اسادزہ منتخب ہوئے اب یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹیچرز کی کمی ہے امید ہے اسادزہ طلبہ کو بہتر طریقے سے پڑھائیں گے وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب اور رجب طریب اردوان مسلسل تیسری بار ترکیہ کے سادر منتخب سپریم الیکشن کاؤنسل نے فتح کا اعلان کر دیا 52 فیصد سے زائد ووٹ لے کر کامیابی اپنے نام کی کمال اوغلو نے رن آف مرحلے میں 47 فیصد سے زائد ووٹ حاصل کیے اردوان کے حامیوں کا شاندار جشن قوم کی ترقی کا سفر جاری رہے گا اردوان کا خطاب